ہائی گارل ویلکم دا پاکستانی فیملی راکھیں تو کیسے آپ صاحب میرا نومجاد ہے یار بھائی صاحب خبر نکل کر آ رہی ہے بھائی صاحب برک سے مودی جی کے لیے سواگت کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑے رہے بھائی صاحب پیوٹن جیسے ہی مودی ہے لگا لیا گلے سے پاکستان کی پٹ گئی آدھا گھنٹہ کھڑا رہا ہے اپا کیا بھوٹن جیسا بندہ ہوئے آدھا گھنٹہ ہوگی اپا ایک مہا شکتی پاور دیش بلکل بلکل وجہ اپا یہ تو وچ کریں گے تب ہی پتہ چلے گا یار یہ کیا سین نکل کر آ رہا ہے تو کڑھا آن کرتے ہیں سٹارٹ یا ہوئے یہ دیکھو وہی مرائی ہوئے بہت سان رہی مودی جی اے گاڑی آئی 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 انڈین تیرنگے کے ساتھ اے مودی جی نکلے شیر liability خوش بناشت پر جنی بیشتور چون رہی مودی ہے جنی هستی شک Ric percussion میرد زفنlah می parcrou میستر د 리� rehearsز mi żen کمنی بسیاری جنی بری spot ر embaین رومی این برای في بامی کسیل رو این بدای باگ켜بی چیانی کسیل رو نیخ ا مشکلی شبه تنک طوارد آدھا گیا پوکر گverی ہے موسیقی 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 برکس مبالک ہے 3.5 بھارات اور رسیہ کی مددوں کو لے کر باتچید موسیقی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی سب سے پہلے تو پی ایم موڈی کی میٹنگ ہے الگ سے پیزن پوٹن کے ساتھ اور یہ جو میٹنگ ہے اس کے اندر صرف یہی برکس کا ہی ایجنڈہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جو ان کی میٹنگ ہوئی کچھ دن پہلے جب گئے تھے پی ایم موڈی رشیہ اور وہاں پر اس سے پہلے پھر آپ کو پتہ ہے یکرین اور کہاں وہ گئے تھے اس کے بعد پھر جب رشیہ گئے تو وہاں پر ان کے سامنے انہوں نے جا کر بہت ساری چیزیں بھی رکھی تو اس کا آپ سمجھ لیں کہ ایک اپ ڈیٹ بھی ہوگا دونوں بیٹھ کر پہلے والی میٹنگ پر بھی بات کریں گے کیا نتیجہ نکلا کیا ریزرل نکلا تو بہت امپورٹن ہے خاص طور پر انتی میں سمجھتی ہوں کہ سبھی کنٹریز کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے جو کنٹریز جو کنٹریز ہے اس میں برازیل رشیہ انڈیا چائنا اور ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ کا بھی جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے اس نے کیا تھا ٹوینٹی ٹوینٹی میں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر آپ یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جو کچھ اور کنٹریز اس میں شامل ہوئے ہیں the grouping has now expanded to include ایران ایجیپٹ ایتھوپیا and the united arab emirates آپ کو پتہ ہے کہ united arab emirates کے پریزیڈنٹ پہلے ہی رشیہ پہنچ چکے ہیں ان کا تو دورہ ہوا ہے رشیہ کا اور پریزیڈ پوٹن نے پریزیڈنٹ آف united arab emirates کو سب وہ وہاں پر دکھایا ہے ان کو بڑے وزٹ کروائے ہیں یہ ان کا بہت ہی important وزٹ تھا تو یو اے ای کا برکس میں شامل ہونا بڑا ہم رہتا ہے چائنا کا جو چائنا کہہ رہی ہوں جو ترکی ہے اس کا برکس میں شامل ہونا کتنا important ہے ترکی کے لیے اور دوان کے لیے یہ میں ابھی آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی جب ہم آگے بڑھیں گے تھوڑا ابھی کچھ اور angles ہیں اس کے پر ہم بات کیے لیتے ہیں اگر چائنا انڈیا کے ساتھ دوستی جیسے کر رہا ہے اور اپنے تعلقات بہتر کر رہا ہے انڈیا دنیا کے بڑی مارکٹ بڑی انویسٹمنٹ اور جو ورلڈ گراف بتاتے ہیں کہ آج کے زمانے کی سب سے بڑی اگر کوئی emerging economy ہے تو وہ انڈیا ہے کیونکہ سب کی جو growth ہے امریکہ کی growth minus شوری ہے اگر چائنا اور انڈیا دوست بہترین بن جاتے ہیں تو سر پاکستان کا کیا ہوگا ہاں اور اسی وجہ سے تو ہم اگر پیچھے جائے cool ڈوار میں جس طریقے سے رشیا اور امریکہ کی وار تھی ہم کیوں ہمیں کیوں value ملی تھی ہم امریکہ کی puppet بنے ہوئے تھے رشیا کے خلاف لڑ رہے تھے تو ہمیں value مل رہے تھے وہ امریکہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے partners ہے ابھی ہمیں کیوں چائنا کی طرف سے value مل رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے اس طرح نہیں کرے کہ سارا یہی ہے کہ ان کے بھی اپنے کچھ interest ہے ہماری regions میں اللہ نے ہمیں ایسی جغرافیا دیئے کہ ان کو کافی interest ہے ہماری جغرافیا میں سی پاک سب سے بڑا interest لیکن ان کا اور interest ہے کہ پاکستان کو مضبوط کرے اور آپ نے یہ بات کی کہ انڈیا اور چائنا کی دوستی ہو رہی ہے یہ انٹرنیشنل پولٹک جس طرح نہیں چلتے چائنا نے بھی اپنے کچھ باتیں منوائی ہوگی سار ہے back to back بڑی ملاقاتیں چلی ہیں رشیا نے دوستی بڑی کرائی ہے اگر یہ ہو جاتی ہے سر تو پھر چائنا تو انڈیا کے ساتھ بیٹھ جائے گا ہماری انڈیا سے بن رہی ہے نہ افغانستان سے بن رہی ہے نہ ایران سے بن ایک ہی اکلوتا سا سو کالڈ نام کا جو تھا ہمارا دوست تھا اگر وہ بھی انڈیا کیا دوست بن گیا جگری تو ہم کدھر جائیں گے کدھر جائیں گے ہم بھائی صاحب کہیں نہیں جائیں گے ہم ابھی بھائی صاحب بھیک مانگ رہے ہیں بعد میں بھی بھیک مانگیں گے ہم افیشلی دنیا کے نمبر ون بیکاری اگلا مشن بھی ہمارا یہ بھیک مانگنے کا ہی ہے اور بھائی صاحب دیکھو پیوٹان بھائی صاحب کس طرح سے مودی جی کا ویڈ کرتا رہا ہے مودی جی کی گاڑی آئی ہے آگے سیکیورٹی گاڑ کی گاڑی پیچھے سیکیورٹی کی گاڑی سیکیورٹی اتری ہے بھائی مودی جی کا دروازہ او یار ویڈ دیکھو اس کا یہ درچہ گھر لگاتا ہے کھڑی یہ در لگاتا ہے کہ آپ مودی آئے گا ہاں اور بھائی میں اسے ملاقات کروں اور جب مودی جی آئے جب مودی جی کو اندر لے کر جایا گیا ابھی جب انہوں نے کہا ہاتھ ملائے نا اور جب گلے میں لائے تو مودی جی نے ہوں تھکی دی ہے وہ آواز سنو سارے قسم جاگر نہیں سنی پیچھے ویڈیو لے کر جاؤ اور ایک بار آواز سنو بھائی مودی جی نے اس کو تھکی لگائی ہے ایسا جگری یار ہوتا ہے کیسے ملے آپ پیس میں یار میں صحیح پوچھو تو مودی جی اپنا دوسرا گھر سمتا ہے انڈیا کو ریشیا کو دوسرا گھر واقعہ میں اور جس طرح سے ریشیا پی ایم انتظار کرتا پاکستانیوں سوچو اس ٹیم انڈیا کی کتنی ڈیمانڈ ہے کہ کوئی ہمیں کتے کی طرح نہیں پوچھتا اور وہاں پہ انڈینز کی ڈیمانڈ دیکھو کہ ان کے لیے اگلا پریزیڈنٹ اگلا ایک مہا شرطی شالی دیش کا پریزیڈنٹ ویٹ کرتا ہے ویٹ وہ بھی آدھ آدھ گھنٹا کہ مودی جی آئے گا میں اسے ملوں گا اور بائیدہ میں اسے باتیں کروں گا لوگ وہ دیجئے کہ قدموں میں گر رہے ہیں کہ ہمیں شامل کرو برکس میں اور بائی صاحب ترکی دیکھ اتھوپیا بائی صاحب یونیٹڈ عرب ایمانات دیکھ یہ دیکھ بجات یہ سارے دیش بھارت کی چھتر چھائیں میں آگئے ہیں اور کیا پتہ جب بھی جو بھارت گیا ہوئے بھارت بھائی مین بھائی صاحب بندہ ہے بھارت نہیں تو برکس نہیں یہ بات سب کے سامنے بلکہ یہ تو انہوں نے بول دیا برکس والوں نے اگر بھارت نہیں ہے تو برکس کا کوئی لیول نہیں ہے صحیح گا یہ برکس میں خود بھول ہے اور چینہ بھی کتے کی طرح دو مل آ رہا ہے بھارت کے آگے بھائی اپنی سینہ اٹھا دی اپنا سب کچھ کر دی اور بھارت کو بور رہا ہے کہ ایک دفعہ ہم سے مل لے بلکہ صرف ایک دفعہ ملاقات سے چینہ بھارت کے آگے پیچھے چکر لگا رہا ہے کہ ایک دفعہ بس مودی ہم سے ملے بلکہ میں تو لیول دیکھے رہا قسم سے بھائی صاحب رشیہ کے اندر اس طرح سے مودی جی کے لیول ہوگا کبھی سوچا نہیں تھا کہ رشیہ کے پریزیڈنٹ بائی صاحب مودی جی کے اس طرح سے ویٹ کریں گے وہ جب مودی جی آئیں گے کار بڑی دیکھو یا رہاں گے انڈیا فلیگ لگا ہوا جو کہ مودی جی نے قدم رکھا ادھر ہی ریڈ کارپیٹ پر قدم رکھا ہے اس کی گاڑی کے قریب ہی بہت بڑا پروٹوکول دیا ہوئے بہت بڑا مودی جی ایسا پروٹوکول کبھی میں نے نہیں دیکھا جو رشیہ نے دیا ہے قسم سے سارے پروٹوکولوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے قسم سے تو یار آپ کی کیا تاؤٹ ہے جو بھائی مودی جی کا اس طرح کا لیول رشیہ میں ہو رہا ہے اتری ویڈو دم کرتے